سب سے بڑی یہ انعیت فرمائی کہ اس اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمایا جس امام کی زندگی جس امام کا کردار جس امام کی صیرت قتل کرنے والے بھی اور شہید کرنے والے بھی اور زبانے کے نجدی بھی جب اپنی بقا کی بات کرتے ہیں تو سوائے حسین کے کوئی دروازہ نظر نہیں آتا حسین ایک فرد نہیں ہے حسین ایک کردار ہے اب رہتے ہیں میں بیٹھا حسین ایک ضابطہ حیات ہے حسین ایک نظام زندگی ہے حسین اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے حسین دعوں کی قبولیت اور نجاعت کا بہترین لازل ہے حسین خدا کی بندگی کو سکھانے کا ایک بہترین طریقہ ہے حسین وہ ہے جس نے خون دے کر بھی زمانے کو بتا دیا لوگوں زندگی پاؤں سے چلنے کا نام نہیں ہے زندگی تو کردار کی زندگی کا بہت سارے لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہاتھوں سے حرکت کرتے ہیں قدموں سے چلتے ہیں یہ دہی کربلا کا پیغام ہے کربلا کے خون نے لوگوں کو جگایا مردہ دلوں میں زندگی ڈالی تو کربلا نے بے شعوروں کو شعور عطا کیا تو کربلا نے لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف دامزن کیا تو کربلا نے جس کربلا کے خون نے لوگوں کو بتایا لوگو تمہاری فکریں غلط ہیں تمہاری شعور پست ہیں تمہاری زندگیاں نجاست پر مبنی ہیں آؤ ذرا حسین کے خون سے پوچھو زندگی چلنے اور پھرنے کا نام نہیں ہے زندگی تو کردار کی پاکیزی کا نام ہے دبرائی تو نہیں بیٹھے ہو اسی لئے میرا بھائی اللہ کی آقا ہے اور یاد رکھئے گا آپ حسینی ہیں آپ عزادار ہیں آپ ماتندار ہیں آپ پرسادار ہیں اس پہ کبھی تقبر نہ کرنا یہ مقام تقبر نہیں ہے حسینی ہونا مقام تقبر نہیں ہے عزادار ہونا مقام تقبر نہیں ہے ماتمی ہونا مقام تقبر نہیں ہے تقبر وہ کرے جس کا اپنا کمال ہو حسینی ہونا تیرا کمال نہیں تیرے رب کی عطا ہے تو حسین والا بنا یہ تیرا کمال نہیں ہے یہ اس رب کی عطا ہے اس سلم میں رکھا جو ولایت آل محمد سے فرنور تھا اس گود میں بھیجا جس گود والی کے دل میں دنیا کے پیسے کے نہیں دنیا کی کوٹھیوں کی نہیں دنیا کی کاروں کی نہیں اس گود والی کے دل میں اگر محبت تھی یا اللہ کی تھی یا محمد کی تھی یا آل محمد کی محبت ہوں جو دور آئے تو نہیں بھیجھے بھیجھے اور حسین ایک عام شخصیت نعمتِ خدا میں نے آیت میں مجیدہ جو پڑھی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَّكُمْ نعمت میں دوں گا اور یہ اللہ کا اعلان ہے حسین تمہیں میں نے دیا ہے حسین تمہیں اللہ نے دیا ہے دور آئے تو نہیں بیٹھا میرے بھائیوں حسین تمہیں اللہ نے دیا ہے حسین تمہیں خود سے نہیں لیا ہے تم نے نہیں حسین کو حسین بنایا حسین کو اللہ نے بنا کر بھیجا ہے اور پھر حسین کے ذریعے جو دین اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس دین کو بھی حسین نے نہیں بنایا اور میں پوری ذمہ داری سے قالب المانا انداز میں یہ جملہ عرض کر دوں اگر کوئی کہتا ہے کہ کربلا میں حسین نے نئی شریعت کی بات کی ہے اور نئے دین کو ایجاد کیا ہے یا اس کا کلمہِ کفر ہے حسین کربلا میں ایجادِ شریعت کے لیے نہیں گئے تھے بقائے دین کے لیے گئے تھے اور بہت پیانا مذہب وہ پیانا مذہب اللہ نے تجھے عطا کیا شروع دور سے لے کر آج تک دنیا داروں سے مارا جھگڑا کیا رہا ہے اور بھئی تمہیں دین بنانے کا حق نہیں تمہیں دین میں کوئی چیز نکالنے اور ڈالنے کا حق نہیں پہنمبر کو بھی یہ حق حاصل نہیں امام کو بھی یہ حق حاصل نہیں تو سن تیرا مذہب کتنا بقیدہ ہے حسینی ماتمدار اور علادار تیرا وہ مذہب ہے اس ممبر کے تقدس کی قسم جسے بنایا اللہ میں ہے لایا جبرائیل میں ہے پہنچایا مصطفیٰ میں ہے پھیلایا مرتضیٰ میں ہے اور بچایا حسین شہید کر بلد میں ہے اور حسین کسی ایسی شخصیت کا نام نہیں اور یہ یاد رکھیے گا کبھی کبھی ہمارے ممبروں سے بھی ایسی بات ہوتی ہے کہ حسینیوں اٹھو ہم نہیں ہوں گے تو عالداری نہیں ہوگی ہم نہیں ہوں گے تو مجلس نہیں ہوگی ہم نہیں ہوں گے گبرائے تو نہیں بیٹھے ہوگی توجہ میں نے تر وقت نہ بھائی ہو بہت سارے لوگ کبھی کبھی ایسی حرکات اور ایسی نازیبہ زبان استعمال کرتے ہیں یہ کبھی خیال نہ کرنا ہم ہوں نہ ہوں کوئی حسین کی عزادالی منانے والا نہ رہے پھر بھی حسین کی حسینیت میں فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ حسین کو حسین بندوں میں نہیں رب میں بنا رہا تھا ازاداری hoy dans نہ ماتمی کی ماتаж ہے نا باعز کی ماتاج ہے نا کسی بانی کی ماتاج ہے اسے عزت ملی حسین کے صدقے میں یہ حسین کی مجلس کا ذاکر ہے اسے عزت ملی حسین کے صدقے میں یہ حسین کا ماتمدار ہے اسے عزت ملی حسین کے صدقے میں حسین نے تمہیں عزت دی ہے تم نے حسین کو عزت نہیں دیا ابراہ تو نہیں کہے میری بات اگر میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو تو نہ مل کر وہاں واضح بولن صلوات فرد چلات اس بات لو کلیر کیجئے تھا ہم اگر ماتن کرتے ہیں تو اپنے لئے ہم نماز بڑھتے ہیں تو اپنے لئے حسین حسین کرتے ہیں تو اپنے لئے علی علی کرتے ہیں تو اپنے لئے مجلس کراتے ہیں تو اپنے لئے روتے ہیں تو اپنے لئے نہرے لگاتے ہیں تو اپنے لئے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں بہت ساری مخلوق کو تو پتہ ہی نہیں ہے بہت سارے انسانوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا محسن کون ہے وہ تو بچارے گاؤں ملے نادانے ناہلے ان کو تو خبر نہیں ہے جس کو خبر ہے اس سے بات کرنا چاہتا ہوں جو باق خبر ہے اس سے بات کرنا چاہتا ہوں جو حسین کو مولا مانتا ہے اس سے بات کرنا چاہتا ہوں حسین ایسا فرض نہیں ہے جس کا تذکرہ فقط تم کرتے ہو سنوں گے حدیث بھائی سننا چاہتے ہو حدیث پیغمبر اکرم نے فرمایا لَمَّا وَرِجَبِيلَ السَّمَا رَائِتُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ مَقْتُوبَا اَنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاحُ الْحُدَا وَسَفِينَةُ النَّجَا فرمایا جب محمد کو آسمان کی مراج کرائی گئی میں نے آسمان کی دہنی طرف لکھے اور دیکھا اَنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاحُ الْحُدَا وَسَفِينَةُ النَّجَا لوگوں اگر ہدایت کا چلاب اور نجاعت کی کشتی کوئی ہے تو میرا بیٹا حسین ابن علی ہے حسین کا تذکرہ فقط بزم انسانیت میں نہیں حسین تو اس حسنی کا نام ہے جس کا تذکرہ بزم اولیاء میں بھی ہوتا ہے بزم ملائکہ میں بھی ہوتا ہے زمین پہ بھی ہوتا ہے آسمان پہ بھی ہوتا ہے عرش الہی پہ بھی ہوتا ہے بزم انبیاء میں بھی ہوتا ہے بزم انسانیت میں بھی ہوتا ہے اور حسین کا تذکرہ کر کے لوگ اپنی نجاح اگرہ سامان مہیا کرتے ہیں تین حوالوں سے کربلا پہ بات ہو سکتی دورات ہو نہیں گئے میرے بات ذکرِ کربلا فکرِ کربلا اور مقصدِ کربلا ذکر فیدر میرے ساتھ بولیئے گا جوانوں کو کہہ رہا ہوں ذکر فیدر اور مقصد تربلا تمہیں تین چیزیں بھی دیتے ہیں زیدر فیدر مقصد اور ہر چیز کا اپنا فائدہ ہے ہر چیز کا اپنا فائدہ ہے ذکرِ کربلا ہو اپنا فائدہ فکرِ کربلا ہو اپنا فائدہ مقصدِ کربلا ہو اپنا فائدہ اور ایران کے عالم نے کیا خوب لکھا فرمائے ذکرِ کربلا ہو تو عبادت ہے فکرِ کربلا ہو تو سعادت ہے اور مقصدِ کربلا پالے تو یہ ذریعہِ نجاہت ہے فرمایا فرمایا حسین کی شہادت ایک ترب ایک گرم جوشی ہے کتنے سو سال ہوئے شہادت ہوئے چودہ سو سال سے زائد عرصہ بیٹھ گیا کیا ذکر کم ہوا بولو نجاہت ہے اللہ نے زبان دیئے تو ماشاءاللہ تو کہے دو نا چودہ سو سال ہو گئے ہمارا بندہ مر گئے تو دوسرے سال کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا حسین کی شہادت اور حسین کے رفاقہ کے خون کو بہے چودہ سال گزر گئے زکر کم ہوا تھنڈا ہوا ختم ہوا لیکن میں تو اس ممبر کے تقدس کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں چودہ سو سال گزر کے ختم کرنے والوں نے بڑی کوشش کی سائیاں تھی ہاں ممبر لگے پیسے لگے درہم لگے دینار لگے حکومتیں لگیں سردنتیں لگیں سٹیٹسیں لگیں